ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ایک نئی چیز لے کے آئے ہوں ایکوپمنٹ کے بارے میں سیویلائزیشن ایکوپمنٹ سو اس کے بارے میں آپ کو سب کو معلوم ہوگا آج ایک نیا نوٹیفکیشن آیا ہے دیوار پر آپ کو دکھائی دیا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے نیو کنٹینٹ ایڈوانس ریفائننگ اگر دوستو آپ کے ریفائننگ چار ریفائننگ جو ہے وہ گولڈ کی ہے آپ کے سیویلائزیشن ایکوپمنٹ پر جیسے کی میرے کچھ ایکوپمنٹ ہے جن پر یہ ریفائننگ گولڈ میں ہے تو یہ ایڈوانس ریفائننگ ایکٹیویٹ ہو جائے گی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ایکوپمنٹ سو این ایکوپمنٹ میں آپ دیکھیں کی ایڈوانس ریفائننگ چالو ہو گئی ہے اور ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے جیسے کی یہ پلانٹیجنر سیٹ ہے میرا اس کی ریفائننگ ایکٹیویٹ ہوئی ہے کوریو سیٹ کی ہے یہ میرے سیویلائزیشن ایکوپمنٹ کی کلیکشن ہے تو جون جون سے آپ کے ریفائننگ گولڈ میں ہوں گے ان کا یہ وہ ایکوپمنٹ آپ کے یہاں پر دکھائی دی جائیں گے جیسے کی یہاں جائیں میں اس پر کرتا ہوں کلیک ریفائننگ میں جاتا ہوں تو یہاں دیکھیں آپ یہ رہا اگر آپ میں کوریو کے سیٹ پر کلیک کرتا ہوں جیسے معلوم ہے اس پر کلیک کر دیتا ہوں ریفائننگ اس کی چاروں ریفائننگ گولڈ کی نہیں ہے اس کی صرف دو ہے میرے پاس باقی دو کی ابھی ایک کی اورنج ہے ایک کی پرپل ہے تو اگر اس کی بھی گولڈ میں لے جاؤں میں تو یہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے چلو دیکھتے ہیں ایڈوانس میں جائیں کلیک کریں جیسے جیسے آپ اپکریڈ کریں گے تو آپ کے اول ٹروپ اٹیک جو بڑھ جائے گا دو پینٹ پچاس پہلے لیول پر سیم ایسے ہی کوریو کا اگر آپ کا ہیلمٹ ہے اس میں ایچ پی بڑھ جائے گا اس میں آپ کا اٹیک بڑھے گا اس میں آپ کا ایچ پی بڑھے گا تو ان کو آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں پچاس سٹون چاہیے سب سے پہلے تو آپ اپنے گولڈ میں کوئی بھی جروری نہیں ہے اگر آپ نے اٹیک بڑھانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کوئی بھی ریفائننگ جلد سے جلد گولڈ میں کنورٹ کر لیں تاکہ آپ کا یہ ایفیکٹ بڑھ سکے کوئی بھی ایکوپمنٹ کا اور جب یہ آپ اس کا ایچ پی بڑھے گا تو آپ کے سب ہی سپاہیوں کے ایچ پی بڑھ جائیں گے نہ کی صرف آپ کے اس ایکوپمنٹ کے جو جنرل ہے یا اس کے سپاہی یوز کیے جائیں گے جو اس ایکوپمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ایچ پی بڑھے گا جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ہم اپکریڈ کرتے ہیں اپنے سیویلائزیشن ایکوپمنٹ کے اور اس کے سٹار ایٹلس جو ہے ان کے افیکٹم مل جاتے ہیں سب ہی سپاہیوں کے اوپر جب آپ ان کے سٹار لیول بڑھاتے ہیں ویسے ہی یہ ایڈوانس والا آیا ہے اس میں سب ہی سپاہیوں کا اٹیک بڑھے گا تو میرے اس ایکوپمنٹ کی ڈیفائننگ بہت اچھی ہے میں نے اسے چینج نہیں کرنا ہو سکتا جب چینج کریں تو آپ کا یہ جو ایٹریبیوٹر ڈیسیبر ہو جائے بند ہو جائے تو آپ کو کوشش کرنی ہے سب سے پہلے اپنے ایکوپمنٹ کے سب ہی ریفائننگ جو چار ڈیفائننگ گولڈ میں لے جائیں ساتھ میں اپکریڈ کرتے ہیں آپ کا گولڈ بارہ پوائنٹ پانچ کے کوئی جیادہ نہیں ہے تو یہاں جائیں میں نے اپنے یہ سیو کر کے رکھے دے اب میرے سپائیوں کا اٹیک بھی بڑھ گیا سب ہی پرکار کے سپائیوں کا صرف اس کے آرچر کا نہیں سب ہی پرکار کے سپائیوں کا تو یہ رہا آج کا ایڈوانس ریفائننگ چانس فور ٹوڈے یہ چانس میں نے یوز کر لیے یہ سوری میں نے آپ کو بتایا نہیں دوسرے ایکیپمنٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں اس کے ہر ایک ایکیپمنٹ کے پچاس پچاس آپ کو ملیں گے چانسز اپگریڈ کرنے کے جب آپ اپگریڈ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ میرے اس ایکیپمنٹ کا چانس پچاس تھے وہ چانسز جو نیچے دی ہو ہیں آج کے ختم ہو رہے ہیں تو کل میرے ریفریش ہو جائیں گے چانسز سبی کے سبی اور اس میں اپگریڈ لیول کرتے جائیں گے تو سیم اماؤنٹ اف جو گولڈ ہے اور سٹون ہے لگیں گے کوئی جیادہ بھی بڑے نہیں تو تھنکس تو تھنکس ووچنگ انجوئیور گیم یہ نیا اپڈیٹ آیا تھا میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو آپ بھی اپنے 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 جو ریفائننگ اچھا کر لیں تاکہ آپ کو ایڈوانس جو ریفائننگ اس کا فائدہ ہو سکے آپ کی ہنٹنگ کے لیے دشمن کو مارنے کے لیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور بھی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تو ابھی سپیڈ اپ میرے ریسنلی ویڈیو میں دوست نے پوچھا کہ سپیڈ اپ کا بار ہے سپیڈ اپ کنزیومنگ ایمنٹ چالو ہو گیا وہ کر لیں شروع کنزیومنگ کرنی اور انجوئے کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں